ہٹمین روید سرما نے توڑا کریس گیل سچین تیندل کر اس کے ساتھ اپریدی کے ریکارڈ تو اس پر دنیا پر کے دکجو نے دیئے بڑے بیان اور کر دیا سب کو حیران تو دوستوں اس ویڈیو مم آپ کو بتائیں گے ان بیانوں کے بارے میں تمام جانکاری آخر کار ہٹمین روید سرما کو لے کر ان دکجو نے کون سے بڑے بیان دیئے اور کون کون سے دکجو نے کیا کچھ کہا تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور ذاتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابالے تو دوستوں آج کے اس ماہ مقابلے میں ٹیم انڈیا نے ساندار پرپومنس کیا اور اس کے ساتھ بڑے بڑے ریکوڈوں کو اپنے نام پر درج گیا جہاں پر بھارت نے ونڈے ورلڈ کپ دو جارتیس میں اس لگتار دوسری جیت حاصل کری ٹیم نے افغانستان کی ٹیم کو آٹھ ویکیٹ سے ہارایا اس سے پہلے آسٹریلیای ٹیم کو بارتی ٹیم نے چھے ویکیٹ سے ہارایا تھا اور اب بارتی ٹیم پوائنس ٹیبل میں بھی نمبر دو پر پہنچ چکی ہے اور اگلا مقابلہ ٹیم انڈیا کا جو کی چودہ اکٹوبر کو پاکستان سے ہونے جا رہے ہیں تو اس مقابلے میں بھی ٹیم انڈیا کمال کا پرپومنس کرے گی افغانستان کی ٹیم نے یہاں پر آرون جیٹلی اسٹیڈیم نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کری تھی لیکن آٹھ ویکیٹ پر دوست ہوتے ہیں تر رن بنا سکی جواب میں ٹیم انڈیا نے پیتیس آور میں ہی ٹارگیٹ کو چیز کر لیا کپتان ہیٹ مین رویت سرما نے تابڑ توڑ بلے باجی کری تو آخری اوور میں ہیٹ مین رویت سرما کے ساتھ تھی یہاں پر برات کوہلی نے بھی ساندار پرپومنس کرتے ہوئے اتحاس رج دیا ہم بات کرے اس میچ کے بعد بڑے ریکوڈوں کے بارے میں تو آج کے اس مہاں مقابلے میں ٹیم انڈیا کی طرف سے ہیٹ مین رویت سرما کی تابڑ توڑ بلے باجی دیکھنے کو ملی جس کی بدولت انہیں یہاں پر مین اوپ دے میچ کا آوارڈ بھی دیا گیا دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ہیٹ مین رویت سرما نے بڑے بڑے ریکوڈ توڑے ہیں جہاں پر رویت نے افغانستان کے اقلاب ماہ 63 بولو پر صدق لگایا وہ ونڈے ورلڈ کپ میں سات سینچوری بنانے والے دنیا کے پہلے کلاڑی بنے انہوں نے سچین تندلکر کا ریکوڈ توڑا جن کے نام پر چومالیس پاریوں میں چھ ستک تھے تو وہی پر رویت سرما نے 2015 میں ایک اور 2019 میں پانچ ستک لگائے تھے یہ رویت کے ونڈے کیریئر کا 31 ستک رہا ونڈے میں سب سے زیادہ ستک کے معاملے میں انہوں نے آسٹریلیا کے ریکی پونٹنگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جن کے نام پر 30 ستک ہے سب سے زیادہ ستک کے معاملے میں رویت تیسرے نمبر پر پہنچ چکے ہیں سچین تندلکر پہلے ساندھار پوم میں چل رہے تھے انہوں نے ان پچاس ستک جمعے تھے کوہلی جہاں پر دوسرے نمبر پر جنہوں نے 47 ستک جمعاتے ہوئے دوسرے نمبر پر جگہ بنا رکھی ہے رویت نے 50 بی 30 گیندو پر ہی پوری کر لی تھی انہوں نے 63 گیندو پر ستک لگایا وحبارت کے لیے سب سے کم گیندو پر ورڈ کپ کا ستک لگانے والے کھلاڑی بن چکے انہوں نے کپیل دیو کا بھی 40 سال پرانا ریکوڈ توڑا جنہوں نے سال 1983 میں جنبابے کے خلاب بہتر گیندو پر ستک لگایا تھا اس آنکیسن کی بھی اس مقابلے میں ساندھار پاری دیکھنے کو ملی تھے حالانکہ ٹیم انڈیک کی شروعات اوثر رہی تھی اس کے ساتھ یہاں پر ہٹمین روید سرما جو کی انٹرنیشنل کرکیٹ میں سکسر کنگ بھی بن چکے ہیں دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے کریس گیل کا ریکوڈ توڑا جنہوں نے یہاں پر 453 میں چھو میں 553 چھکے لگائے لیکن کوہولی نے تینوں فورمیٹ میں ملا کر 556 چھکے ہو گئے اور اب یہاں پر کریس گیل سے بھی آگے نکل چکے اس کے ساتھ ہٹمین روید سرما ٹی ٹونٹی میں 77 ٹیسٹ میں 182 اور ونڈے میں 277 میں چھکے لگانے والے کھلاڑی بن چکے اور وہ ایسا کرنے والے سب سے تیج بھارتیے بنے یعنی کہ یہاں پر ٹیم انڈیا کی طرف سے ہٹمین روید سرما نے تابڑ توڑ بلے باجی کری جس پر سبھی دکجوں نے یہاں پر ہٹمین روید سرما کو پہلے تو کونگریچولیشن کہا اس کے بعد یہاں پر ان دکجوں نے بڑے بیانوں میں کہا کہ ٹیم انڈیا کو جیتنا ہمارے بس کی بات نہیں بھارتیے ٹیم ہی اس بار ورڈ کپ کا کتاب جیتے گی اور اتیاس رچے گی یعنی کہ سبھی دکجوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سامنے گھٹ نے ٹیک دیا اور ہٹمین روید سرما کو ایک بہترین کپتان بتاتے ہوئے کونگریچولیشن دکا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتیے ٹیم اس مقابلے میں اتیاس رچ کر ورڈ کپ کا کتاب جیتے گی اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرتن نواد دوتوں